مہانگر میں بدوار کو ہوئی بارس پر زلا عبدہ وشیشہ کے گوتم گپتہ نے بتائے کہ بدوار کو جو بارس ہوئی تھی اس کا انمان نہیں تھا تثہ موسم ویبھاق کی انصار جو جانکاری پرابت ہوئی ہے اس کے تحت کچھ جگہوں پر گھنا کوہرہ بنا رہ سکتا ہے تثہ تھنڈک بڑھے گی انہوں نے کہا کہ بدوار کو جو ورسہ ہوئی ہے تثہ جن کسانوں کی فصلوں کی چھتی ہوئی ہے ان کسانوں کو سہیتہ اپلبد کرائے جائے گا انہوں نے کہا کسی کسان کی 33% سے زیادہ کا فصل کا نقصان ہوا ہے تو اس کا راجعابدہ موچن اندیدھی سے سہیتہ دی جائے گی جس کو دیکھتے ہوئے سبھی تحصیلوں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ اپنے اپنے تحصیل میں چھدی کے آکلن کی ریپورڈ سمیے سے پریشت کریں جس سے کی پیڑت کسانوں کی سہیتہ سمیے پر کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ بدھوار کی ہوئی وارث کی وجہ سے کچھ دنوں تک جنپرد میں گھنا کوہرہ بنا رہے گا تثہ آگے بھی اس طرح کی وارث کی سمبھاونا بن سکتی ہے انہوں نے ناغرکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سبھی دو پہیاں وہاہنچالا لائٹ جلا کر ہی سڑک پر چلیں جس سے کی کوہرے کی وجہ سے کسی طرح کی درگھٹنا نہ ہونے پائے اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے آبدویسیسا کے گوتم گپتا نے کہا دیکھیں ایسا ہے جو کل بارش ہوئی تھی یہ پونتا پرتیاشت تھی سمبند میں کوئی ہمیں پوروانومان پرابت نہیں ہوا تھا جو ہمیں موسم مبھاگ دوارہ جو پوروانومان پرابت ہوا ہے اس کے نسار بارش کے پچھات کافی جگہوں پر گھنے کوہرے ہونے کی سمبھاؤنہ بیقت کی گئی ہے کچھ اسطانوں پر شیط مطب کا ٹھنڈک تھوڑی اور بڑھے گی اس بارش کی وجہ سے تو اس پرکار ابھی آگا مہی دنوں میں کچھ جگہوں پر گھنے کوہرے کی ستیتھی اتپن ہونے کی سمبھاؤنہ ہے سر جو کل بارش ہوئی ہے اس پرابت میں آگر کی طرح سکتا ہے دیکھیں جو کل ورشہ ہوئی ہے بے موسم بھاری ورشہ جو کل درج کی گئی ہے اس میں جو بھی فسل چھتی ہوا ہے راجعابدہ موچک نیدی گائیڈلائن کے انصار اس میں ہم لوگ ساہتہ دے ہے اگر تیس پردیدہ سے ادھک کی چھتی ہوئی ہے فسلوں کو یا کسی پرکار کی یا کئی کوئی جھوپڑی گیری ہے یا کئی کوئی کچھ بھی چھتی گرست ہوا ہے تو سارجانک پری سمپتی تو اس کو ہم لوگ راجعابدہ موچک نیدی کے انترکت جو بھی آرتی ساہتہ نمان ہے وہ دے کیا جائے گا اس سمبت میں سمس تحصیلوں کو جلادگاری مہدے دورہ نردشت کیا گیا ہے کہ وہ تتکال اپنے وہاں جو بھی چھتی ہوئی ہے اس کی ریپورٹ پرستود کریں جسے کی اگر ترکاروائی تتکال کیا جا سکے سر آگے کیا موسم آگے بھی بات کونے کی سمب ہونا کیا ہے دیکھیں اس میں کل جس طریقے سے کل جیسا سیچویشن تھا کہ سمبت میں کوئی ہمارے پاس پوروان امان نہیں تھا تو ابھی یہ موسم کے سمبت میں جو ہمارے پاس پوروان امان ہے اس کے انصار گھنے کوئرے کی استطیق بننے کی بات بتائی گئی ہے دیکھیں یہ سمبھاویت ہے کہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے کل پرتیاشت ورشاہ ہوئی ہے ہو سکتا ہے آگامی دنوں میں بھی ہمیں اس طرح کی کوئی پرتیاشت ورشاہ کا سمنا کرنا پڑ سکتا ہے سنجنتہ سے کیا بھی کرنا چاہئے دیکھیں میں آپ کی چینل کے مادیوں سے سبھی سے آگرہ کروں گا کہ وہاں چلاتے وقت وشیش روپ سے دوپئیاں وہاں چلاتے وقت وشیش روپ سے نھیان لیں ہیلمٹ لگائیں لائٹ جلا کر کے اپنا موٹر سائیکل جو ہیڈ لائٹ ہے اس کو جلا کر کے موٹر سائیکل چلائیں جیسے کی کچھ اگر گھنے کوہری کی وشتیتی ہے یا کسی پرکار کی کوئی رہے گا تو سامنے سال میں دیکھ سکتا ہے سرکشت رہیں ماس کا نیرانتر پریوک کریں اور بہت ضروری ہو تو تبھی گھر سے باہر نکلیں